اس کے لئے مختصر بات یہ ہے کہ مقتدی پر کہیں بھی کسی سے ہی سنت سے فاتحہ کا لازم ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعا ثابت نہیں ایک بات تجھے ہے جھگڑا ہے مقتدی کا امام فاتحہ پڑھتا ہے منفرد اکیلہ نمازی بھی فاتحہ پڑھتا ہے رہ گیا مقتدی کا کوئی قرات کرنا فاتحہ ہو یا کوئی صورت مطلقا مقتدی پر قرات نہیں اس کے لئے دلیل صورت العراہ پہ اس میں ایک آیت ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِ الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ لَأَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس آیت کا معنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور یہ وہ صحابی ہے جو آپ کے گھر کا فرد سمجھا جاتا تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ایک آدمی نے قرات کی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اَمَا آنَ لَكُمْ أَنْتَاكِلُوا اَمَا آنَ لَكُمْ أَنْتَفَحْمُوا کب تمہاری عقل صحیح ہوگی اور فام صحیح ہوگی اَنْسِتْ لِلْقُرْآنُ قُرْآن کے لئے خاموش ہو جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے فَسْتَمْ أَوْلَهُ وَأَنْسِتُو یہ حدیث کتاب القرات امام بحقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اسی طرح اِزاق قُرِعَا یہ جو قُرِعَا ہے یہ مجہول کا سیگہ ہے یعنی جب پڑھا جائے اب پڑھنے والا کون ہو کون پڑھے تو تم نے نہیں پڑھنا اور خاموش رہنا ہے اس کی بزاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے مسلم شریف صحیح سند کے ساتھ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری راویے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا اور آپ نے فرمایا اللہ مانا صلاتنا لفظ بھی جئے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھلایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے تو وہ طریقہ کیا تھا فرمایا ہے کوئی امام بنا لو اذا کبر الامام فکبرو جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو وَإِذَا كَرَعَا اور جب امام کرات شروع کرے اب ظاہر بات ہے تکبیر کے بعد امام نے سورہ یاسین تو نہیں پڑھنی ہوتی تکبیر کے بعد کارا آ جو ہے یہ سورہ فاتح ہے جب امام کرات شروع کرے تو فعن سے تو تم خاموش ہو جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں یہ ہے مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ایک حدیث ہے نسائی میں امام حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ امام نسائی جو سیائے ستہ کا بڑا امام اس نے وہاں پر باب اور چپٹر عنوان جے دیا باب و قول اللہ اذا کرے القرآن فستمئو لہو وَأَنْسَتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہی آیت لکھی اور نیچے حضرت ابو حریرہ کی حدیث لائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا قَبَّرَ الْإِمَامُ فَا قَبِّرُ وَأَذَا قَرَا الْإِمَامُ فَأَنْسَتُوا جب امام قرآن شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ یہ نسائی میں ہے اسی طرح بخاری شریف میں حضرت ابو بکرہ صحابییں ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابییں ابو بکرہ یہ نام ہے ان کا یہ خیار رکھنا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رکوع کی حالت میں آپ کے ساتھ ملے آپ رکوع میں جا چکے تھے تو رکوع کے اندر ملے اب ظاہر بات ہے جو رکوع میں ملے وہ تو فاضح نہیں پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادہ کللہ حرسن اللہ تیرے حرس کو زیادہ کرے لا تُعِد نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں نماز ہو گئی ہے اب جو مدرے کے رکوع ہے رکوع میں شامل ہوتا ہے اس کی نماز کو آپ نے فرمایا کہ نماز ہو گئی یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی پر قرات نہیں اسی طرح بخاری شریف میں اور مسلم میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ بَلَ الظَّالِينَ جب امام کہے غیر المغزوبِ عَلَيْهِمْ بَلَ الظَّالِينَ فَكُولُوا آمِينَ تم نے آمین کہنا ہے یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ متعین کر دیا کہ امام کا وظیفہ پڑھنا ہے مقتدی کا وظیفہ آمین کہنا ہے پڑھنا نہیں ہے اسی طرح مسند احمد ابن منی میں رابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی وہ فرماتے ہیں بیس سندوں سے یہ روایت ہے میں مسند احمد ابن منی سے پڑھ رہا ہوں جس کو علامہ البانی جو مشہور حالِ حدیث آلے میں انہوں نے بھی کہا ہے علامہ البانی نے کہ اس کی سند بلکل صحیح ہے اس میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ من کانا لہو امام فقرات الامام لہو جس کا امام ہو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے مقتدی کو پڑھنے کی اجازت نہیں موتہ مالک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل بھی کان ابن عمر لا یکرہو خلف الامام حضرت عبداللہ ابن عمر امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے اور جو بھی ابن عمر سے پوچھتا تھا قرات خلف الامام کے بارہ میں تو ابن عمر فرماتے کہ امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں ہے حضرت زید بن صحابی صحابی ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے فرماتے ہیں لا قرات مال امام فی شیئن من الصلاة امام جب ہو تو امام کے ساتھ کوئی صورت پڑھنے کی اجازت نہیں لا قرات مال امام فی شیئن یہ چند حوالے میں نے دے دیئے ہمارے جو دو سپیش کرتے ہیں کہ لا صلات لمن لم یکرا بے فاتحة القتاب تو پہلی گزارت تجھے ہے عام طور پر اس حدیث کو لیا جاتا ہے جو فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں تو یہ ہمارے دوست پورا مانا نہیں کرتے یہاں باقہ بھی مانا ہے جو فاتحہ کے ساتھ نہ پڑے اس کی نماز نہیں اب یہی روایت مسلم میں ہے تو وہاں پر لفظ ہے فَسَائِدًا عبودعود نصائی میں ہے وہاں لفظ ہے مَا زَادَ مَا تَيَسَّر مطلب جو فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑے اس کی نماز نہیں اور ساتھ تو وہ بھی نہیں پڑتے اس لئے ترمزی شریف میں خود اس روایت کو جو رابی ہے اور عبودعود سے آہ ستہ کی کتاب دونوں میں موجود ہے حضرت جابر نے اس کا مانا کیا ہے حَادَ لِمِيُسَلِّ وَحْدَهُ یہ مقتدی کی بات ہی کوئی نہیں یہ اس آدمی کے بارہ میں ہے جو اکیلا نمازی اس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے ساتھ بھی سورت پڑھنی ہے تو یہاں صرف فاتحہ کی بات نہیں ہمارے جو آلِ حدیث بھائی عادی بات کرتے ہیں پوری نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ حدیث اس آدمی کے بارے میں جس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے ساتھ سورت بھی پڑھنی ہے اور وہ جا امام ہے یا اکیلا نمازی اور کوئی پوچھنا ہے بلکل کھولے پوچھو فجر کی سنتوں کے بارے میں کہ جماعت کڑی ہوتی ہے اور زیادہ تر میں خود دیکھتا ہوں تو وہ سنتے پڑھتا ہے یہ فجر کی سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں پر سنتیں نہیں پڑھ سکتا جہاں ہو رہی ہے ایک ہے کہ کوئی دور جگہ ہے اور اتنا سمجھتا ہے کہ میں سنتیں پڑھ کے شامل ہو سکتا ہوں تو پھر پڑھ سکتا ہے اگر یہ نہیں ہے جہاں امام کی رات کر رہا ہے اس کے پیچھے سنتیں پڑھنا یہ بلکل درست نہیں ہے یہ عمل ہی غلطی ہے یہ مسئلے کی غلطی نہیں ہے لوگ عمل ان کرتے جو ہیں مسئلہ جو نہیں ہے چھوٹے چھوٹے مسجد انتانے میں بعد میں پھوری کیسے کریں گے بعد میں جو ہے وہ سورہ نکلنے کے بعد کیونکہ حدیث میں لا صلات عباد الفجر حتی تطلع الشمس فرض و فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورہ طلوع نہ ہو جائے سورہ طلوع ہونے کے بعد وہ پڑھ لیں گے سنت بھی پڑھیں گے جی سنت جو لوگ حیات النبی کا عقیدہ رکھتا ہے انہوں نے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں بھئی حیات النبی کا مانا کیا ہے حیات النبی تو ہم بھی مانتے ہیں یہ تو جس نے رکعہ لکھا ہے اس کو طریقہ بھی نہیں آیا جھگڑا حیات النبی میں نہیں ہے حیات النبی بھی برحق ہے حیات الشہداء بھی برحق ہے حیات الانبیاء بھی برحق ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی روح اس جسم میں ہے یا نہیں یا مرنے کے بعد کوئی دنیا والوں کا کلام سنتا ہے یا نہیں جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد کسی نبی ولی یا کسی کی روح بھی اسی جسم کے اندر ہوتی ہے یا عادتاً وہ دنیا والوں کا کلام سنتا ہے وہ اسی آیت قرآن کا منکر ہے اس کے پیچھے نماز قطعاً نہیں ہوتی جو حیات ہے وہ برزخ کی ہے عالم آخرت کی ہے جنت کی حیات ہے امام کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک رفیقِ آلہ میں ہے اور رفیقِ آلہ یہ جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ کا عرش جس کا لنٹر اور چھت بنتا ہے اگر کوئی آدمی کا یہ عقید ہے کہ آپ کی روح مبارک مدینہ منورہ میں مدفون جسم کے اندر ہے تو یہ سریع قرآن کا مقذب ہے ایسے آدمی کے پیچھے نماز قطعاً نہیں ہوتی اعتراض تقلید فرض ہے سنت ہے مستحب ہے کیا امتی کو کیسے معلوم ہوا کہ کسی امام کی تقلید کرنی ہے کیا تقلید ہوا یہ تقلید امتی کو پتا چلا ہے قرآن سے باہر کوئی کہیں سے نہیں پتا چلا قرآن نے خود کہا ہے اتی اللہ و اتی الرسول و اولیل امر منکم کیونکہ یہ جو ہمارے غیر مکلز بھائی ہیں ان کو آدھی آدھی عیتیں آتی ہیں پوری نہیں آتی اتنا تو عوام کو سناتے ہیں اتی اللہ و اتی الرسول آگے بھی جملہ ہے و اولیل امر منکم سب سے پہلے اطاعت اللہ کی ہے یعنی قرآن کی قرآن کا نمبر اول ہے قرآن کے بعد ہے سنت اتی الرسول اور جو مسائل قرآن و سنت میں سراحتا نہیں آئے ان میں اولیل امر منکم ماہرین شریعت ہیں اس کا معنی صحابہ نے یہ کیا اولیل فق اولیل علم اولیل امر سے مراد جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں اور دین کی گہرائی تک پہنچنے والے ہیں پھر تیسرے نمبر پہ ان کی بات مانی جائے گی قرآن کے مقابل حدیث نہیں چل سکتی اور قرآن و سنت کے مطابق کسی بزرگ کا کول نہیں چل سکتا اصل ترتیب یہی رکھنی ہے سب سے اول قرآن ہے پھر سنت ہے اور پھر تیسرے نمبر پر فقہاء یا علماء متقدمین اولیاء اللہ جنہوں نے جو کتاب و سنت کے عالم ہیں بہت ہوئی یہ مسئلہ ہم نے قرآن سے لیا ہے کسی اور جگہ سے نہیں لیا یا اور قرآن پاک میں اور بھی اس طرح کی آیات موجود ہیں سوال جو ہے کہ بدتیوں اور مشرکوں پر یا ان سے محبت کرنے والوں پر سلام کرنا چائز ہے یا نہیں جو بدعتی ہے یا مشرک ہے پہلی بات تجھے ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ بدتی ہے آپ کے علم میں اس کی کوئی بدت یا اس کا کوئی شرک یا کوئی علامت ہو بغیر تحقیق کے کسی کو بدتی کہنے ہی درست نہیں ہے کسی کو مشرک کہنے ہی درست نہیں ہے اگر اس کا شرک اور بدت واضح ہے آپ کے سامنے ہے تو ایسے آدمی کو سلام کرنا بلکل جائز نہیں ہے اور اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث موجود ہے مسند آحمد میں بھی اور جگہ پہ مشکات میں بھی آئی ہے جہاں پر ایک بدعتی نے حضرت عبداللہ بن عمر کو سلام کہلوا بیجے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو سلام کہنا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میرے ان کے سلام کا کوئی جواب نہیں اور اس کو کہہ دینا کہ میں تجھ سے بلکل بری ہوں تو بدتی ہے سمیتو انہو مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے بدت کی ہے اور بدعتی کو سلام کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت موجود ہے مغرب کی طرف قبلہ مغرب کی طرف ہے اگر شمال کی طرف آدمی پاؤں کر کے سو جائے تو گناہ ہے یا نہیں یہ کوئی گناہ نہیں شمال کی طرف پاؤں کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے صرف عرفا عادت بنی ہوئی ہے برنہ شمال کی طرف کرے جنوب کی طرف کرے اس میں گناہ نہیں ہے یہ اصل میں بعض جاہلوں نے ایک چیز مشہور کی ہے کہ کتبی تارے کی طرف پاؤں نہیں کرنے اور پھر وہ یہ لے آئے کہ نبی پاک کا نور تھا کتبی تارے میں اور کوئی کہتے ہیں کہ فلانا پیر تھا فلان تھا یہ سب خرافاتیں جنوب کی طرف کرے شمال کی طرف کرے مو کرنے میں کوئی مزایکہ نہیں تعویز بنانا کیسا ہے بھئی تعویز کا معنی پہلے سمجھنا ضروری ہے تعویز کا معنی خود قرآن نے بتایا قل آعوذ بے رب الناس قل آعوذ بے رب الفلق قل رب آعوذ بے کا من حما ذات شیاتین تو تعویز نام ہے پڑھنے کا جس کا نام ہے دم کرنا تو کہے کل کا معنی او کتوب نہیں او کتوب نہیں لکھ لکھنے والا معنی نہیں ہے کل کا معنی کہے پڑھ پڑھ کے آعوذ بے رب الناس تو مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں یہ معویزتین آخری دو سورتوں کو کہتے ہیں معویزتین تعویز والی سورتیں اور یہ پڑھنی ہیں تو تعویز نام پڑھنے کا ہے لکھنے کا نہیں لکھ کر گلے میں لٹکانا یا بازو پہ باندھنا اس کا نام ہے تمائم یہ تعویز نہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں تمائم اور اتیوالا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اِنَّ تَمَائِمَا وَتْتَوَلَا كُلُّهَا مِنَ الشِّرْكَ یہ تمائم اور تیولہ یہ سب شرک ہیں جتنے جے بازو پہ باندھے جاتی ہیں جا گلے میں لٹکا جاتی ہیں تو یہ چیزیں شرکیا ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتوہ ہے میرا فتوہ بھی نہیں ہے اسی طرح حضرت حضیفہ کا فتوہ بھی موجود ہے مسند احمد میں تو خلاصہ یہ ہے کہ لکھ کر گلے میں ڈالنا یا لٹکانا یہ شریعت محمدیہ میں قط انجاز نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کرتے تھے اور یہ دم موجود ہے مسند میں بھی آنکانہ یعویز یعویز ہوما لفظ بھی آپ یہ دم کرتے تھے اعوذ باللہ بکلمات تامات اس طرح جو دم کیا کرتے تھے تو یہ دم جائز ہے بشرتے کے بندہ عقیدہ صحیح ہو جس سے دم کرواؤ الفاظ بھی صحیح ہوں کتاب سنت کے تو دم کرنا جائز ہے لیکن تعویز لکھ لٹکانا یا پینا یا باندھنا یہ شریعت محمدیہ میں قط ان کہیں بھی جائز نہیں نماز میں ناب پر ہاتھ باندھنے کا کہاں حکم آیا ہے جی حضرت علی سے مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی موجود ہے وہاں پر ماتے انہ من السنت وز الجدین تحت السرہ کہ یہ سنت سے ہے ہاتھوں کو تحت السرہ ناب کے نیچے رکھنا اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک بھی حدیث ہے ہی نہیں ایک بھی نہیں لوگ دعویٰ کرتے ہیں بخاری میں تو یہ پچھلے دنوں بلکہ اس پر تو ہماری یہ گفتگو بھی ہے مولوی سے وہ نیٹ پر موجود ہے وہ مولوی نے دعویٰ جی کیا تھا کہ میں بخاری سے نکالوں گا جب جہاں آیا تو اسے بخار ہو گیا تو بخاری میں یہ حدیث ہے ہی نہیں تو باقی یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے آثار السنن میں ہے اور علامہ نیموی نے اس پر حکم بھی لگا رکھا ہے کہ اس کی سنت صحیح ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نو ہم کہتے ہیں آج کا غیر مکلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح سمجھتا ہے یا حضرت علی صحیح سمجھتے تھے حضرت علی تو فرماتے ہیں اِنَّا مِنَا سُنَّتِ بَزْعُلْجَدَيْنِ تَحْتَ السُّرَّ باقی یہ مسئلے عملی فروی مسئلے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر سینے پر بھی کوئی ہاتھ باندھ لے تو نماز ہو جاتی ہے غلوب نہیں کرنا ناف کے نیچے باندھے تب بھی ناف کے اون پر باندھے تب بھی لیکن اگر کوئی یوں کہے گا کہ جہاں باندھنا ناجیز ہے اس میں زیادتی کرے گا تو وہ بیدتی ہوگا غلوب فددین کا مرتقب ہوگا تو یہ طریقے جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ آتے رہتی ہیں کسی کا رہے نہ جائے نہ پھر بعد میں گلہ دیتے ہیں جی میں نے رکعہ لکھا تھا اور جواب نہیں ہے عورتوں کی تبلیغ ہے یا نہیں عورتوں کو تبلیغ ہے عورتوں کی تبلیغ نہیں عورتوں کو تبلیغ ہے ایک بات ذہن میں رکھو دو باتیں ایک تو ہے مربع جا ہماری جو تبلیغی بھائی ہیں یہ تبلیغ یہ تبلیغ مردوں کے لئے بھی نہیں ہے جو انہوں نے شروع کی ہے یہ تبلیغ مردوں کے لئے بھی نہیں ان کے یہ پیغمبر کی یہ تبلیغ نہیں ہے جو انہوں نے شروع کی اور پھر انہوں نے ظلم کیا کہ قرآن و سنت سارا جہاد کا میٹریل فٹ کر لیا اپنی گشت پر اور سارے آلو ٹماٹر کاٹنے پر تو یہ تبلیغ رسول اللہ کی نہیں ہے باقی ان کے رائے بینڈ کا تیشدہ ضابط ہے جو مفتی ضرب علی خان کا عبدالبیان بھی ماشاءاللہ آگیا پہلے بھی ان کا ضابط تھا کہ ہندو کو تبلیغ نہیں کر سکتے عیسائی کو نہیں کر سکتے سکھ کو نہیں کر سکتے غیر مسلم کو تم تبلیغ نہیں کر سکتے تو وہ کون سا دین ہے یا کون سا پیغمبر ہے جو کہے کہ غیر مسلم کو تبلیغ نہیں کرنی سکھ ہندو عیسائی یہودی ان کو تبلیغ نہ کرنا یہ باقیدہ رائے بینڈ کا تیشدہ ضابط ہے اور جس نے سننا ہو میرے پاس کراچی کے بہت بڑے حالے میں مفتی ضرب علی خان اور خیر سے ہیں بھی آیاتی وہ ہماری پارکی کے بھی نہیں تو ان کا اپنا بیانہ ہے تو بہرحال وہ غیر مذائب کو تبلیغ ہے ہی نہیں یہ صرف اپنوں کو ساتھ ملا کر پھر یہ تبلیغ تبلیغ ہے قرآن کی بلگ ما انزل علیہ کم ربک یہ فضائل اعمال میں ضعیف رویتیں بھی ہیں موضوع رویتیں بھی ہیں گپیں بھی ہیں کچھی باتیں بھی ہیں تو تبلیغ ہوتی ہے قرآن کی کسی مولوی کی کتاب کی تبلیغ نہیں ہوتی پیغمبر کریم نے تیئیس سال قرآن کی تبلیغ کی ہے اور کسی ایک دن بھی دوسری کتاب کی تعلیم اور تبلیغ نہیں کی اس لیے ہم معذرت کے ساتھ ارز کریں گے ایک الگ مسئلہ ہے کہ کام کیسا ہے ایک یہ کہ یہ نبی کی ترتیب نہیں ہے اور یہ نبیوں والا کام نہیں جو مربجہ رہ ونڈی تبلیغ ہے اس میں تارک جمیل کا کل میں نے بیان سنا کہتا ہے کہ جس نے پوری زندگی میں ایک دفعہ اللہ کہہ دیا وہ بھی جنت میں جائے گا اب یہ اتنا کفریہ جملہ ہے کہ جس نے پوری زندگی میں ایک دفعہ اللہ کہہ دیا وہ بھی جنت میں جائے گا تو ابو جال ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا ابو لاو ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا اس کا مطلب ہے ابو جال بھی جنت میں جائے گا تو صحابہ نے جنتی کو قتل کر دیا بدر میں اور بدر میں جتنے مقتول ہوئے ستر کافر مارا گیا وہ سب اللہ کو مانتے تھے اللہ اللہ کرتے تھے لیکن یہ تارک جہیل تو مجھے لگتا ہے یہ جہودیوں کا ایجنٹ ہے اس نے ہر روز ایک نیا پنگا ڈالا ہوئے جو سریعی شریعت محمدی کے مقابل ایک نئی شریعت گڑنا ہے اور نئی شریعت کا افترہ ہے جو سب صحابہ کو کافر مان لیا جائے تو پورا دین کا بیڑا گھرکے پھر تو قرآن کا قرآن ہو نہیں ثابت نہیں ہوگا سنت کا سنت ہو نہ بھی ثابت نہیں ہوگا تو اس طرح کے جو ان کے نظریات ہیں آپ نیٹ پر سرج کر لیں مفتی ذرو علی خان یہ بڑے مفتی ہیں کراچی کے اس میں علوم کے شیخ الحدیث نے لکھوائی اسی گروہ کے ہیں پچیس کتابیں آ چکی ہیں تبلیغیوں کے بارہ میں اور دار العلوم دیوبند کا فتوہ بھی آگئی ہے یہ بھی نیٹ پر موجود ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو بچاؤ ان سے یہ رسول اللہ والے دین کی دابت نہیں دے رہے انہوں نے دین اپنا بنا رکھ ہے اور اس دین کے دائی ہیں جو رسول اللہ جو دین لے کے آئے تھے اس کے دائی کت ان نہیں اب یہ مجھ پہ نراض نہ ہو نا یہ دار لوم دیوبند کا فتوہ ہے اور یہ آن لین نیٹ پر بھی موجود تحریرن بھی موجود ہے اور جو سوال ہوا ویڈیو بھی موجود ہے تو پہلے تو ہمیں اشکال ہے ان کے مردوں کی تبلیغ کا عورتوں کو تبلیغ ہے لیکن عورتوں کو ایسے جو عورت فرض نماز کے لیے مسجد میں نہیں آسکتی وہ گلیوں میں پھر سکتی ہے فرض نماز کے لیے مسجد میں نہیں آسکتی تو گلیوں میں گھر سے بار وہ پورا پروگرام بنا کے کیسے چلے گی ہاں ان کا جو طریقہ ہے تعلیم کا تبلیغ کا سب سے پہلے تو خامد کا حق ہے تربیت کرنا والد کا حق ہے تربیت کرنا ماں کا حق ہے تربیت کرنا اور اس کے علاوہ اگر کوئی باپ پردہ جگہ ہے مدرسہ ہے جامعہ ہے جس میں پردے کا نظام صحیح ہے تو اپنی بچیوں کو اس میں داخل کرانا چاہیے تاکہ دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں پڑھائیں یہ تعلیم ہے باقی گلیوں میں چلنا دوسروں کے گھروں میں پھرنا اور یہ جو مربع جائے تولیغ کا سسن بنایا ہے یہ تو خیر مردوں کے لئے بھی نہیں جو انہوں نے بنایا ہے تو عورتوں کے لئے تو بدری کے اولا نہیں ہے تو عورت کی تعلیم ضروری ہے اس کے جو گشت شاشت اور پھرنا چلنا یہ غیر ضروری ہے پاک خیر دعوی نار دعوی